اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث بشا شکیل فیصلہ باد واقعہ جو کہ سب کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ ایک شیخ دانش نامی شخص نے جو کہ بہت ہی پیسے والا مالدار اور مل آنر ہے اس کی ایک ویڈیو جو اس نے وائرل کی تھی ختیجہ نامی لڑکی کی تو کچھ حقائق سے پردہ میں یہاں پہ ہٹانے جا رہی ہوں وہ حقائق یہ ہے کہ جتنا ہم یہاں پہ بچی کو انوسنس سمجھ رہے ہیں تو وہ معاملات وہ نہیں ہیں اصل جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو دونوں طرف کا بتاتی ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ان دونوں پارٹیز کی ڈیل ہونے جا رہی ہے ڈیل اس سینس میں ہونے جا رہی ہے کہ یہ معاملات سارے ختم کرنے کے لیے جو میری اطلاعات ہیں اس کے حساب سے تقریباً دو سے تین کروڑ کی ان کی آپس میں ڈیل ہونے جا رہی ہے تو یہ خیر میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو جو کچھ بتانے جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ختیجہ سے جوتیاں چٹوائی ختیجہ کے بال کٹے گئے اور ختیجہ کے ساتھ ظلم ہوا کوئی اس میں شک نہیں ہے ظلم ہوا اس طرح کی گریوے حرکت نہیں ہونی شاہیتی جس طرح کہ اس کو جوتیاں چٹوائی گئی ہے اس کے بال کٹے گئے پھر اس کی ویڈیو بارل کی گئی ویڈیو جو بنانے والا شخص تھا وہ شیخ دانش کا اپنا ڈرائیور تھا اور اس میں یہ جو مارا تھا اس کی اصل حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا تھی اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ جو ختیجہ ہے ختیجہ شیخ دانش کے ساتھ ریلیشن میں تھی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی اور اس کے بعد یہ شادی کرنا چاہتی تھی شیخ دانش کے ساتھ لیکن شیخ دانش جو ہے وہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا یعنی کہ شادی میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نشے میں یہ نشے کی عادت بھی اس کو دانش سے ہی لگی تھی اور یہ دانش نے جب اس کو شادی سے انکار کیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا یہ ٹال مٹال کیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے نشے میں ختیجہ نے یہ میں آپ کو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ بات جو میں بتا رہی ہوں بلکل بسوک کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اس نے جب اس نے انکار کیا دانش نے تو اس میں پھر اس کو مطلب تھوڑا غصہ آیا ختیجہ کو تو اس نے نشے میں ایک پوسٹ لگائی انسٹراغرام پر انسٹراغرام پر پوسٹ لگائی جس میں اس نے انہا شیخ اور دانش شیخ کے بارے میں کافی غلط چیزیں لکھی بہت زیادہ مطلب ان کے بارے میں روٹی سیدھی چیزیں جو تھی وہ اس نے لکھی اس کے بعد جب وہ پوسٹ جو تھی انہا شیخ نے اور دانش نے جب وہ پوسٹ بغیرہ دیکھی تو انہوں نے فوراً اس سے رابطہ کر کے وہ معاملات پیچ اپ کروا کے تو وہ جو پوسٹ تھی وہ ڈیلیٹ کروا دی وہ ڈیلیٹ کروا ہی اس کے بعد مطلب اس کو سیٹسفائٹ کیا کہ نہیں ہاں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ایسے ہو جائے گا وہ ایسے ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ سسلہ ان کا ملاقاتوں کا آنا جانا سارا مسسلہ جو تھا وہ اسی طرح جاری رہا اس کے بعد پھر اس دوران جو ہے وہ ختیجہ بار بار شیخ دانش سے کہتی رہی کہ مجھ سے شادی کرو لیکن وہ ٹالتا رہا وہ ٹال مٹال سے کام لیتا رہا پھر اس دن ایک دفعہ پھر اس نے نشے میں آ کے پھر اس نے جب دوبارہ سے پوسٹ لگائی انسٹاگرام پہ دانش کے خلاف اور اس کے خلاف اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس نے اپنے انسٹاگرام پہ ایک اپنی اور شیخ دانش کی بہت ہی اخلاق سے گریوی تصویر بھی پوسٹ کر دی تھی انسٹاگرام کے اوپر تو ابھی جو معاملہ جو اس کو مارا ہے جو بھی اس کے سسلوک کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس کی غلطی تھی تو اس کے اور بھی بہت سارے حل تھے اس طرح سے تظلیل نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن برحال جب دوبارہ اس نے انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا ان کے بارے میں دوبارہ سے الٹی صدی باتیں کی تو پھر اس کو اگوا کیا گیا یہ ویڈیو جو بنی ہے یہ اس کے نتیجے میں ویڈیو بنی ہے جو اس نے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی تھی اور ابھی جو میرے پاس ثبوت آئے ہیں میرے پاس جو شواہد آئے ہیں شیخ دانش کو لے کے اس کے اندر یقین کریں کہ ایسے ایک دل دہلاف دینے والی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جس کے اندر پاسبان کالیج کی لڑکیاں بھی شامل ہیں فیصلہ باد نے پاسبان کالیج ہے ان کے سارے ثبوتوں وہ کن کی بیٹیاں ہیں ان کے بھی سارے ثبوت میرے پاس آئے ہیں اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتاتی شیلو کہ جب اس کو ختیجہ کو جب سب لوگ کہتے تھے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ فلٹ کر رہا ہے تم سے شادی نہیں کرے گئی ہے تو اس نے کہا کہ چلو میں اس کو آزما کے دیکھوں تو اس نے کیا کیا کہ پانچ لڑکیوں کے ساتھ ختیجہ نے شیخ دانش کے ساتھ دوستی کروائی دوستی کروا کے اس کے بعد خود سے مطلب جو بھی ریلیشنز ہوتے ہیں میں خود وہ اپنے موہ سے نہیں بول سکتی ہوں کہ وہ ریلیشنز بنوائے ان لڑکیوں سے اور انہی لڑکیوں سے وہ ویڈیوز بھی بنائی یعنی کہ دانش بھی بنا رہا تھا اور وہ لڑکیاں جن کو اس نے بھیجا تھا وہ بھی بنائی مطلب وہ بھی بنائی اور بنا کے پھر اس کے بعد اس نے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دانش کو دکھائیں کہ یہ دیکھو تم تو صرف میرے ساتھ پیار محبت کے بعد ہی کرتے تھے کہ تم سے میں شادی کروں گا اور صرف مجھے تم سے محبت ہے تم تمہارے ساتھ ریلیشن میں ہوں تو یہ کیا وہ ان پانچ بچیوں کی بھی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں کہ وہ کون بچیاں ہیں کہاں سے بلانگ کرتی ہیں بیکن ہاؤسکول کی بھی ہیں بچیاں اب جس کے بعد یہ اس ویڈیو جو پانچ ویڈیوز جو اس نے دکھائی ہیں اس کے بعد ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے دھمکیوں پہ آئے شیخ دانش کی طرف سے کافی زیادہ دھمکیاں وغیرہ دی گئی ہیں اور یہ جو ویڈیوز کے سسلے ہیں یہ سارے اسی ایک کی ایک کڑی ہیں لیکن اب کہنا یہ ہے کہ آیا اب جو اس چیز کو روکا جا رہا ہے کہ مزید کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں کیونکہ ان ویڈیوز کے اندر بہت بڑے جانی مانی ہستیوں کی بچیاں ہیں معذرت کے ساتھ لیکن وہ سارے ثبوت میرے پاس آئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ویڈیوز منظر آم پہ نہ آیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیوز منظر آم پہ نہ آئیں وہ اس لیے کہ اگر وہ ویڈیوز منظر آم پہ آتی ہیں دانش کے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں دانش کی طرف سے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور جن بچیوں کی وہ ویڈیوز ہیں ان کو بھی کافی زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں مسئلے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نہیں بول پا رہی ہوں جو میں نہیں آپ کو بتا پا رہی ہوں لیکن میرے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود ہیں یہ فیصلہ بات واقعی کی اور شیخ دانش کی پوری ہسٹری ثبوتوں کے ساتھ میرے پاس پڑی ہے وہ بھی ان کے ساری چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہیں اور انہا شیخ سب سے بڑی بات دیکھیں ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے بہت دوستانہ محول ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہماری ورننگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے ہمارے والد کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے لیکن دوستی اس حد تک ہو کہ انہا شیخ خود اپنے باپ کو لڑکیاں لا کے دے اور انہی لڑکیوں کی وہ ویڈیوز بھی بنائے تو یہ میرا خیال ہے قیامت کی نشانی ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ پہلا واقعہ دیکھا ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی دوستی لڑکیوں سے کرواتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ویڈیوز بنا کے وہ اپنے پاس بھی رکھتی ہیں اور پھر باپ کے پاس بھی وہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو ناظرین یہ یہاں پہ دیکھیں تو پھر یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ باپ اور بیٹی کا ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ پیسے کو جس طرح سے میس یوز کیا گیا ہے یعنی کہ پیسے کے بلبوتے کے اوپر آپ نے جو چیزیں کی ہیں مطلب بیٹیاں باپ کے سامنے نشے کر رہی ہیں تو یہ پھر آپ خود دیکھیں کہ یہ ہمارا محول یا ہمارا معاشرہ یہ کس طرف جا رہا ہے ناظرین یہ تھے حقائق میری اگلی ویڈیو میں آپ اسی کیس سے ریلیٹڈ یعنی کہ جو فیصلہ باد واقعہ ہے ختیجہ کا اس سے ریلیٹڈ میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی بشرا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ